سو لینے مشکار دوستو اس وقت ہے آپ لوگ یہ کون نیو فریش ویڈیو میں اور آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ KTM اپنی کون کون سی نیو بائکوں کو لانچ کرنے والی ہے 2022 میں تو اس ویڈیو میں KTM کی بائکوں کو پہلے تو ہم لوگ بات کریں گے ساتھی میں اور بھی دوسری منفیکچرز کے بارے میں میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ دوسری دوسری کمپنی جیسے کی ہانڈا ہوسک ورنہ یہ سب بھی کون کون سی بائکیں آپ کو دینے والی ہے 2022 میں سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ضرور سے چینگ کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں آپ لوگو بولنا چاہتا ہوں کہ سب جتنی بھی کمپنی جتنی بھی نیو بائکیں لانچ کرنے والی ہے سب سے پہلے آپ کو ان کی انفرمیشن ملے گی میرے انسٹاگرام پہ کیونکہ ایک ایک بائکوں کا ویڈیو بنانا پوسیبل ہوتا نہیں ہے تو اس لئے میں آپ لوگو بولتا ہوں کہ انسٹاگرام پہ فالو کر لیجئے کیونکہ کیٹی ایم نے اپنی جو موش پوپلر رسی سیریز ہے ان میں اپ ڈیٹ دیٹ دیا تھا 2021 میں ہی ابھی اگر آپ لوگ رسی 200 لینے جاؤ گے رسی 125 لینے جاؤ گے تو آپ کو پرانی والی ڈیزائن نہیں دیکھنے کو ملے گی پوری نیو ڈیزائن کے ساتھ ابھی رسی سیریز آ رہی ہے لیکن ہاں ابھی صرف آپ کو رسی 125 و رسی 200 دیکھنے کو مل رہی ابھی تک RC390 نہیں آئی ہے سو 2022 میں آپ کو نیا RC390 کا بھی موڈل دیکھنے کو مل جائے گا اور وہیں جو بائیکنگ ورلڈ کو فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول تک دو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیٹی ایم RC250 نام کی بھی ایک موڈل آتی ہے جو کہ انڈیا میں نہیں آتی ہے انڈیا میں RC سیریز میں آپ کو صرف تین موڈل دیکھنے کو ملتی ہے RC125, RC200 and RC390 سو یہ چانس ہے کہ 2022 میں آپ کو RC250 بھی دیکھنے کو ملے تو دوستو یہ کیٹی ایم کی وہ دو بائیکیں ہوگی جن کو زیادہ لوگ خرید سکتے ہیں لیکن اور جو کیٹی ایم 2022 میں اپنی بائیکیں لانچ کرنے زاری یہ تھوڑی سی ہائیر سائٹ پہ ہوگی مطلب ان کی جو پرائز یہ وہ سوپر بائیک والی ہوگی کیونکہ کیٹی ایم آپ کو 890 ایڈونچر, 890 ڈیوک, 290 سوپر ڈیوک اور اس ٹیپ کی موڈل سوچ رہی ہے 2022 میں دینے کے لیے بیسے ان میں سے کون کون سی بائیکیں آئے گی یہ ابھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے لیکن ہاں کیٹی ایم ابھی انہی ٹیپوں کی بائیکوں پر زیادہ کوسس کر رہی ہے جو کی 2022 میں لانچ ہو سکتی ہے جیسا میں آپ کو بتائے 890 ایڈونچر, 890 ڈیوک, 290 سوپر ڈیوک آر ڈیوک 490, RC490 اور 490 ایڈونچر کیٹی ایم 490 ایڈونچر اور ڈیوک 490 اس ٹیپ کی بائیکیں زیادہ امید ہے کہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے لیکن بات بائیکی جو سوپر بائیکیں ہوگئے جیسے 890 ایڈونچر, 890 ڈیوک, 290 سوپر ڈیوک آر ان میں سے کون کون سی بائیکیں ملے گی جیسا میں آپ کو بتائے وہ ابھی کنفرم نہیں ہے سو اب دوستو سیکنڈ اوال میں بات کرنے والے ہیں ہوسک ورنا کے بارے میں جو کی کیٹی ایم کی یہ سب برینڈ ہے ہوسک ورنا کے بارے میں آپ لوگوں پتہ ہی ہوگا تو پچھلے سال ہوسک ورنا اپنی فلیٹ میں اور بائیکوں کو انکلوڈ کرنے ہی تھی لیکن دیو ٹو کوویڈ یہاں پہ ہوسک ورنا نے کوئی بھی نیو بائیک لانچ نہیں کیا لیکن 2022 میں ہوسک ورنا کے طرف سے نیو بائیکیں ملے گی آپ لوگوں کو اس میں سب سے پہلے نام نکل کے آرہا ہے اس وارٹ پلن 401 کا دوسری یہاں پہ بائیک ہوگی ویڈ پلن 401 پھر اس وارٹ پلن 701 ویڈ پلن 701 اور یہاں پہ اس وارٹ پلن 125 اور اس وارٹ پلن 200 تو یہ سب کچھ بائکیں ہیں جو کہ خوز گورنہ لانچ کر سکتی ہیں سب سب اس میں جو چانسز ہے وہ ہے اس وارٹ پلن 401 اور ویٹ پلن 401 اور اس وارٹ پلن 125 تو یہ جو تین بائکیں ہیں کہ ان پر آپ لوگ زیادہ امید لگا کر بیٹھ سکتے ہو کہ خوز گورنہ ان تینوں بائکوں کو لانچ کرے گی اور مور اسپیسلی اس وارٹ پلن 401 اور ویٹ پلن 401 کو بہت بہت کی جو 700 سی سی کی ہو گئی جیسے اس وارٹ پلن 700 میں نے بولا ویٹ پلن 701 میں نے بولا تو ان کی چانسز تھوڑی سی کم ہیں اور بہت اوہ خوز گورنہ کی اگر آپ کوئی بائکوں کو اون کرتے ہیں جیسے کہ ویٹ پلن 250 یا فیٹ پلن 250 تو اپنا اونرسپ ایکسپرینس ضرور پتے ہیں کومنٹ سیکسن میں کہ آپ کو کتنی مالیج مل رہے ہیں کتنا ٹاپس پیٹا بھی تک سے آپ لوگ نے اچیف کیا ہے کیونکہ بہت لوگ خوز گورنہ کی بائکوں کو پسند تو کر رہے ہیں لیکن لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ کمپنی کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے اب دوستو تھرنا بھی یہ جو کمپنی یہ جیپینیس بیک مینفیکچر کمپنی اور یہ آپ اپنا بات کر رہے ہیں سوزوکی 2 ویلس انڈیلیمیٹڈ کے بارے میں تو سوزوکی بہت ساری نیو بائک ہے تو آپ کو 2022 میں نہیں دے گی کچھ دو تین بائکیں آپ کو دینے والی ہے جیسے کہ سوزوکی کٹانا 1000 ہو گئی جس کو کمپنی نے ڈسپلی کیا تھا 2020 کے آٹو ایکسپو میں تو سوزوکی کٹانا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے پھر بھی یہ تو وہ بائک جس کو بہت زیادہ جن کا ہائی بجٹ ہے وہی لوگ کھر دیں گے دوسری جو آپ کو بائک سوزوکی دینے والی 2022 میں that will be call as intruder 250 سو آپ لوگا آلریڈی پتا ہوا کہ intruder 150 نام کی ایک بائک آتی سوزوکی کی طرف سے جو کی بہت ہی کم سل ہوتی ہے تو سوزوکی سوچ رہی ہے کہ ایک بار 250 سی سی کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ 250 سی سی میں تھوڑا سا سوزوکی کسمچ چمک جائے اور تیسری جو بائک ہوگی سوزوکی طرف سے وہ most probably adventure segment کی ہوگی کیونکہ ابھی یہاں پر سبھی manufacturers جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ adventure segment میں اپنا اپنا جو ہاتھ ہے اس کو ایک بار جمع لیا جائے کیونکہ آنے والے دنوں میں adventure بائکوں کا کریس برنے والا ہے سوزوکی کی طرف سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ 250 سی سی adventure بائکیں دیکھنے کو ملے اب دوسرے ہاں پر فولنیو کمپنی اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں جیپنیس بائک مینوفکچر کمپنی کے بارے میں اس کا نام ہے ہونڈا 2 ویلڈس انڈیا لیمٹیڈ سو آپ لوگ یہاں پر ایسا سوچ رہے ہو کہ ہونڈا جو ہے یہ فائنلی 2022 میں اپنے cbr 150r cbr 250r ان سبھی بائکوں کو لانچ کر دے گی تو دوستو ایسا آپ کنفرم کہنا سہی نہیں ہے اور ایسا کنفرم بلکل نہ بھی کہنا سہی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبھی جو بائکیں وہ اس سال ہونڈا انڈیا لانچ کر دے لیکن زیادہ چانس ہے سے کہ ہونڈا انڈیا یہ سب بائکوں کو لانچ کرتی بھی ہے تو وہ آپ کو year end پر ہی دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ جو ہونڈا نیو بائکیں لانچ کرنے والی اس میں سے سب سے پھلے نام نکل کے آ رہا ہے ہونڈا ایکٹیوہ 7G کا تو یہ جو اسکوٹر ہے یہ اب اپنے 7 جنریشن پر پہنچ جائے گی کیونکہ آپ لوگ پتا ہوگا کہ کچھ لانچ ہوئی چاہے ہونڈا ایکٹیوہ کی جنریشن میں کبھی بھی کمی نہیں رکھتی ہے کہاں 3G 4G 5G سے اب یہ بائک مطلب یہ جو اسکوٹر ہے اب 7 جنریشن پر پہنچنے والی ہے یہ دونوں جو 2 ویلر سے یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کو ہونڈا انڈیا کے طرف سے دیکھنے کو ملے گا لیکن ریومر سے یہاں پہ پھر سے نکل گیا ہے کہ سی بی آر ون فیفٹی آر سی بی آر ون فیفٹی آر آر یہ دونوں بائکیں اس ٹیپ کی بائکیں جو ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہونڈا انڈیا کے طرف سے دو ہزار بائس میں سو لیٹس سی ون ہونڈا ون برنگ دس ٹو بائکیں تو دوستو یہی سب کچھ بائکیں تھی جو کی KTM ہونڈا سوزو کی جو کمپنیز یہ سب لانچ کرنے والی ہے 2022 میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈو آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہاں پہ جتنی بائکیں سب جیسے لانچ ہو جاتی جیسا میں آپ کو پتے سب سے پہل آپ کو پتے چلے میرے انسٹاگرام پہ سو اس لئے میں آپ لوگو بولتے رہا ہوں بار بار کہ انسٹاگرام پہ زور سے فالو کر لیجائے سب نیو بائکوں کی اپ ڈیٹ جانے کے لئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گی اور میں یہ اگر اپنے ویڈو پسند آتا ہے تو چاہاں وزور سے سبسکرائب کر لیجائے کہ آپ لوگو اڈیٹ نکلے تینکیو